اسلام علیکم جیئر ویوز کیسے ہیں آپ لوگ لن ویڈ ایم کے چینل کے توصف سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں جیئر ویوز لازٹ ٹائم ایک ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کچھ بہت سارے ڈرابیکس ہیں جن میں سے چند ایک ہی ہم نے بات کی جیسے کہ نمبر گیمز کے ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جن کے زیادہ نمبر ہیں وہ اچھے ہیں جن کے کم نمبر ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو یہ ایک مطلب کہ ایسا فرق تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو question یہ آیا تھا میرے سامنے تو پھر کیسا ہونا چاہیے تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے کہ تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر انسان کی زندگی کے دو سائیکل ہوتے ہیں دو سرکلز ہوتے ہیں ایک سرکل کو ہم کہتے ہیں سرکل آف انفلیونس اور دوسرا سرکل ہوتا ہے سرکل آف کنسر یہ جو سرکل آف انفلیونس ہوتا ہے نا یہ سرکل آف کنسرن کے اندر ہوتا ہے انسان جن چیزوں کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے وہ سرکل آف کنسرن کہلاتا ہے اور جن چیزوں پر انسان کا کنٹرول ہے وہ سرکل آف انفلیونس کہلاتا ہے means کہ سرکل آف انفلیونس پر انسان جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے تو ہم لوگوں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اس دائرے میں گزار دیتے ہیں جو کہ سرکل آف کنسرن ہے سرکل آف انفلیونس نہیں ہے مطلب کہ سرکل آف کنسرن تو ہمارے بس میں نہیں ہے سرکل آف انفلیونس سرکل آف کنسرن کے اندر ہوتا ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اس سرکل کو آئیسہ آئیسہ بڑھانا ہے وہ سرکل آف انفلیونس جو ہے سرکل آف کنسرن سے باہر تو نہیں نکل سکتا لیکن ہم اس کو بڑھا ضرور سکتے ہیں اس کے قریب لا سکتے ہیں سرکل آف کنسرن کے قریب اب سرکل آف انفلیونس میں اس کو آپ کو کچھ اگزیمپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا مثلا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاسپیٹلز بہت اچھے ہونے چاہیئے چاہیئے اب ہمارا اس میں رول کیا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں اس کا مطلب ہمارے انفلیونس میں نہیں ہے یہ سرکل آف کنسرن میں آتا ہے کون کر سکتا ہے یہ اور لوگ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اب اگر یہ پرابلمز ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی صحت کا خود خیار رکھ سکتے ہیں ہم اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر سکتے ہیں ہم ایسے محول میں رہیں جہاں پر ڈیزیزز پھیلنے کا مطلب جو امکان نہ ہو تو ضرورت اس چیز کے ہے کہ ہم اپنے سرکل آف انفلیونس کو تعلیمی نظام میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے تعلیمی نظام کا یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کیا ہم جو آج کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے کیا ایسا ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا پیرامیٹرز ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے بس میں کیا بات ہے کہ ہم جس کی وجہ سے اس سرکل آف کنسرن کو جو ہے اپروچ کر سکیں ہم اس پوزیشن میں آ سکیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر سکیں تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے سرکل آف انفلیونس کو بڑھاتے چلے جائیں تاکہ ہم سرکل آف کنسرن کے قریب پہنچیں نظام تعلیم کی پاکستان کے نظام تعلیم کی اگر ہم بات کریں جس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ چاہنے سے یہ چینج ہو جائے گا پیسنیس دیکھ اب اگر نہیں چینج ہو سکتا تو پھر کون کر سکتا ہے کس کے بات کی بات ہے یہ ہم وہاں تک پہنچیں جو چینج کر سکتا ہے مطلب کہ یہ اب ہمارے بات میں تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے بھئی کیسا ہونا چاہیے چلیں ایک تو لرنی کا تمام کنٹریز کے اندر یہی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں جس طرح سے ہم تعلیم دے رہے ہیں اسی طرح سے تعلیم دے رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر چیزوں کے اندر یاد دہانی کروا کر تو بہتری حاصل کی گئی نہیں ایسا نہیں تھا لوگوں کو تعلیم دی گئی سکھایا گیا ان کے اندر پھر ان روئیوں کو چیک کیا گیا کہ جو چیز ان کو سکھائی جا رہی ہے کیا وہ پریکٹیکلی اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اس تعلیم کے جو عملی اثرات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے یہ آپ اس طرح کی ایک محول بنیں جس کے اندر ٹیچر جو کروس کویسننگ ہو ٹیچر کے بس میں ہو کہ بچے کو ہر طرح سے انیلیسس کیا جا رہا ہے رسپیکٹ والا ایلیمنٹ کتنا آ رہا ہے دوسروں کے لیے ہم دردی کتنی آ رہی ہے اس کے اندر انڈویجول سوچ پیدا ہو رہی ہے یا اس کے اندر ایک اجتماعی ترقی کی جو سوچ ہے وہ پیدا ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ اجتماعی ترقی کے لیے ہے نہ کہ انفرادی ترقی کے لیے تو اگر تو یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے تعلیمی نظام لیکن وہ کور کون کرے گا کیسے کرے گا یہ چیز یہ ایک پیسن ہے ظاہری بات اس کے لیے آپ کو ایک سسٹم کے اندر آنا بڑے گا اب ہمارا جو تعلیمی نظام کا سسٹم ہے وزیر تعلیم ہے یہ کون چلا رہا ہے کس کے اندر ہے کون اس کو مطلب کے اب کیا پاکستان کے اندر ہی اس کے قوانین بنائے گئے ہیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہمارے تعلیمی نظام کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے اور ہمیں یہ چیز دیکھنی کہ کون کنٹرول کر رہا ہے اور کیسی تعلیم وہ یہاں پر دے رہا ہے یا دینا چاہ رہا ہے اب اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو اس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنا سرکل آف انفلیونس جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا جب ہم سرکل آف انفلیونس بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک سسٹم کو اپروچ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم ایک سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ سسٹم جس کے اندر یہ ایک سب سسٹم کے طور پر تعلیمی نظام جو ہے یہ بھی اس کے اندر اس کا ایک پارٹ ہے اور اب اس سب سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اس سے اوپر والے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا اس اوپر والے سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ سسٹم کس کے ماتحت ہے کیا ہم وہاں تک آسانی سے اپروچ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو ان قویسنز کے آنسر ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے Thank you so much